اس کی سپیچ اللہ تعالیٰ نے جو محفوظ کر لی قرآن میں تو وہ آج بھی تو پورٹننٹ ہے آج بھی تو ریلیبنٹ ہے آج بھی ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں تو دل کیوں نہیں ٹھوکتے ہمارے قرآن کی دعوت پر کیا انرشیا ہے کیا کہلی ہے آخر کیا لتحرجی کہ ہم بدلتے نہیں اپنے آپ کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر میں بدل گئی تو میری قسمت بدل جائے گی میری قسمت خراب ہو جائے گی یہ ڈر لگتا ہے بعض دفعہ لوگوں کو حالانکہ میرے بدلنے سے لکھنے والا تو نہیں بدل گیا وہی رب آج بھی دے رہا ہے وہی رب کل بھی دے گا تو تقدیر پر جو یقین ہے نا وہ انسان کو بچا لیتا ہے مشکل تو آنی ہی آنی تھی جو بدمزگی آنی تھی وہ تو آنی ہی آنی تھی بہتر ہے کہ دین کے راستے میں آگئی دین کے نام پر آگئی جو خوشیاں ملنی تھی وہ تو ملنی ہی ملنی تھی بجا کے کفر کی حالت میں وہ خوشیاں ملتی بہتر ہے کہ ایمان کی حالت میں ملیں جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ روزہ رکھ کر سبر کرنے والا وہ اور کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا وہ دونوں برابر ہیں دونوں کیلئے عجر ہے تو مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں ایمان تو ہر چیز کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے والی چیز ہے خوشیوں کو بھی اور غموں کو بھی غم آتے ہیں سبر کرتا ہے انسان خوشی آتی ہیں شکر کرتا ہے تقدیر نہیں بدلتی جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے بہتر ہے کہ دین کے راستے میں اور حالت ایمان میں وہ تمام کیفیات گزر جائیں پھر کہا مومن آل فیرون نے وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم مَا لِي اَدْعُوكُمْ اِلَنَّ جَاتِ یہ کیا ماجرہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں پکہ خالص ایمان بول رہا ہے شخص کا اَدْعُوكُمْ اِلَنَّ جَاتِ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں وَتَدْعُونَنِي اِلَنَّ نَار اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف سلف رائچس ہے یہ ججمنٹل ہے کیا ہے یہ کلیر کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور تم سب غلط کر رہے ہو لیکن یہ ججمنٹل ہونا نہیں ہے اس کی ذاتی رائے نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ایسی بات کہہ رہا ہے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے جب تک رسول کی تعلیم کو واحد راستہ نہیں سمجھیں گے نجات کا واحد نو ادر آلٹرنٹ کوئی اور ہے ہی نہیں دوسرا کوئی راستہ جب تک الجھے رہیں گے لوگ آلٹرنٹ تلاش کریں گے کامپرمائزز دھونیں گے نجات نہیں ملے گی نجات ملتی ہی اس کو ہے جس کی نظر میں دنیا کی عزت بلکل سانوی درجے پر چلی گئی ہو جیسے یہ مومن ہے اس نے پوری زندگی پوریگی پوزیشن عزت سب دعو پہ اس نے لگا دی اور زبان سے اعلان بھی کر دیا اس نے اپنے ایمان کا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر یہ پہنچ گیا اب دیکھیں یہ چونکہ ان کے ٹکر کا ہے نا ان کے برابر کا ہے اس کا سوشل سٹیٹس اس کا لیول کوئی چیز اس کی شخصی وجاہت اس کی معاشرتی حیثیت کسی سے کم نہیں جو وہاں دربار میں اور لوگ موجود ہیں ان کے لیول کا ہے نا یوں سمجھے اپنے کلیگ سے یہ بات کر رہا ہے ہم مرتبہ لوگوں سے بات کر رہا ہے تو اس میں آپ کو اس کی شان بھی ایک طرح سے جھلکتیوی نظر آ رہی ہے برابری پر جا کے بات کر رہا ہے ڈیفنسیف پر نہیں گیا بلکل تو یہ بھی تبلیغ کا طریقہ ہے جہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر اپنی برابری کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور اگر آپ ان سے بہت زیادہ دب کر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر حاوی ہو جائیں آپ کے اس دبنے کو آپ کی کمزوری سمجھنے لگ جائیں تو اس نے بلکل برابری کی بات کی کہ ان پر افسوس کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف افسوس کر رہا ہے ترس کھا رہا ہے ان پر کہ کس طرح تم کتنی خوشی خوشی تم جہانم کے راستے پر دوڑے چلے جا رہے ہو اساف کہہ دیا کہ تم بلکل غلط کر رہے ہو خود جم گیا اپنے حق کے اوپر لوہا لات ہو گیا اپنے دین پر میں ہرگز کمپرمائز نہیں کروں گا تمہیں جو ہے وہ اپنے طریقے کو بدلنا ہوگا تم بلاتے ہو مجھے کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں وَأُشْرِقَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ اور میں اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھارا ہوں جن کو میں جانتا نہیں یعنی کیسی تم بے وکوفی کی دعوت دے رہے ہو کیسی لاعلمی کی باتیں کر رہے ہو یہ تو سراسر جہالت ہے نہ کوئی پروف ہے نہ کوئی ثبوت ہے نہ تجربہ ہے نہ مشاہدہ ہے اور پھر تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ بہت سی ہستیوں کو شریک ٹھارا دوں تو تم تو برائی کی طرف مجھے بلاتے ہو وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَّ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ حالکہ میں تم کو اُز زبردست مغفرت کرنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بلا رہا ہوں تمہیں الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ کی طرف اور تم دعوت دیتے ہو مجھ کو دیوی دوتاؤں کی طرف تو واضح کر دیا ان پر کس قدر آپ دیکھیں اس نے پکا سٹینڈ لیا وہ ہے جم کر بات کی ہے اس نے کوئی کمپرومائز نہیں لَا جَرَمَا أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَتِي وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ نہیں حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی پکار ہے نہ آخرت میں اور ہم سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں حد سے گزرنا کیا کہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے خود کو حق پر سمجھنا خود کو اقل مند سمجھنا یہ تو حد سے گزر جانا ہے یہ اللہ کی نافرمانی کر کے اور یہ سمجھنا کہ ہم نے دین اور دنیا کو بڑا اچھا بیلنس کیا ہوا ہے یہ تو حد سے ہی گزر گئے زینا لہم شیطانو عمالہم شیطان نے برے عمال ان کے بڑے مزین کر دیئے ان کے لیے تو کہا کہ ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف یہ نہیں کہا کہ مجھے لوٹنا ہے مجھے بھی لوٹنا ہے تم کو بھی مانو یا نہ مانو تم لوٹ آئے جاؤگے اللہ کی طرف اور کہا کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہ تو پھر آگ میں جائیں گے انجام بھی بتا دیا انذار تو کرنا ہے جب تک برے عمال کا انجام نہ بتایا جائے برے عمال کی برائی بھی واضح نہیں ہوتی لوگوں پر اور آج کل تو جہانم کا نام لینا ایک ٹیبو ہو گیا ہے جہانم کی بات نہیں کرو یہ نہیں کرو پہلے تم یہ کہو کہ سب جنت میں جائیں گے اور اس کے بعد تم کہو کہ اچھا بھئی آپ نماز پڑھنے تو بھی اچھا ہے کوئی طریقہ ہے یہ بات کرنے کا مجھے بتائیں اثر ہوگا ہے اس بات کے اندر جب لوگوں کو برا انجام نہیں پتا تو وہ نیکی کی طرف کیوں آئیں اور برائی کو کیوں چھوڑیں تو انجام تو ضروری ہے انذار کے لیے خوش خبری بھی دینی ہے تو جنت کا بتانا ہوگا اور انذار کرنا ہے تو جہانم کا بتانا ہوگا ورنہ ان کو اپنی عمل کی برائی کا نہیں احساس ہوگا رپرکشنز جب تک نہ بتائے جائیں آپ لاکھ بچوں سے کہتی رہیں پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو جب تک آپ ان کو ڈرائیں گی نہیں کہ فیل ہو جاؤ گے ایسی شامت بلاؤں گی میں کہ تم دیکھنا جب تک ہو سکتا ہے وہ نہ پڑے تو انسان الگ الگ ترہاں کے ہوتے ہیں نا بعض خوش خبریوں سے زیادہ سمجھیں کہ موٹیویٹ ہوتے ہیں بعض دھمکیوں سے موٹیویٹ ہوتے ہیں اپنے بچوں میں بھی آپ کو سب قسم بھی کیٹیگریز ملیں گی ایک بچہ ہوتا ہے جتنا ڈراؤں اتنا ڈیٹ ہوتا چلا جاتے ہیں اتنی بات نہیں سنتا کرتا بھی ہوگا تو اب نہیں کرے گا یہ کیوں کہا اب نہیں کروں گا ایسے ہوتے ہیں نا اس کو کیا ہے جتنا آپ چمکاریں گی جتنا پیار کریں گی اتنا اچھا بچہ بنے گا اور کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ بہت چمکاریں بہت پیار کریں کچھ بھی نہیں کریں گے کرتے بھی ہوں گے تو چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے اور ذرا ڈانٹنیں ڈپٹے ہیں تو ڈر جاتے ہیں پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انسانوں کی بیسکلی دو کیٹیگریز ہیں ایک جو کہ ترغیب سے متاثر ہوتے ہیں ایک ترہیب سے متاثر ہوتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے موقع کی مناسبت سے پھر اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وقت آئے گا جب تم اس کو یاد کرو گے وَأُفَوِّدُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَاد اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا فَوَّزَ اُفَوِّدُوا جو لفظ آتا ہے تفویز یاد ہوگا آپ کو سورہ احضاب میں ہم تفیزِ طلاق کا معاملہ ڈسکس کیا تھا اُفَوِّدُوا میں نے سپورٹ کر دیا حوالے کر دیا اللہ کے حوالے کر دیا اپنا معاملہ یہ پھر آپ دیکھیں یہ پھر پکا ایمان ہے جو بول رہا ہے جو پکا ایمان جن کا ہوتا ہے وہ ایمان کے بیک لیش کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان نہیں ہوتے اگر ہر وقت انسان ایمان کے بیک لیش یا ایمان کے ریپرکشنز کے بارے میں ہی سوچتا رہے اور ڈرتا رہے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو یہ ہو جائے گا اگر میں نے یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا انسان کمی ایمان پر آگے بڑھ نہیں سکتا پردہ کر لیا تو طلاق ہو جائے گی بیٹی نے ہجاب کر لیا شادی نہیں ہوگی بیٹے نے داڑی رکھ لی تو امریکہ نہیں جا سکے گا اگر یہ ہو گیا اگر اس طرح کی انسان چیزیں سوچتا رہے سوچتا رہے بلا وجہ تو کہاں عمل کر سکتا ہے وہ ڈرتا ہی رہ جائے گا شیطان کا تو کام ہے کہ وہ تو ڈر آتا ہے خوف زدہ کرتا ہے انسان کو کہ اگر تم نے ایمان پر عمل کیا تو دیکھنا تمہارا کیا حال ہوگا کتنا ڈرتے ہیں شادیوں میں اگر سنت کے ساتھ سے شادی کی تو لڑائیاں ہو جائیں گی جھگڑے ہو جائیں گے سب ناراض ہو جائیں گے بعض دفعہ جن چیزوں سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایک فینٹم ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا پھر انسان سوچتا ہے کہ خامقہ اتنا ڈرتے تھے ہم کچھ بھی نہ ہوا تو انسان کو جب بات کرنی ہو دین کے بارے میں تو ٹھک کر بات کریں اور جب عمل کرنا ہو دین پر ٹھک کے عمل کریں کل کا مت سوچیں کہ کل کیا ہوگا آج میں نے ایمان کا تقاضہ پورا کیا تو کل میری کیا شامت آئے گی کل کو اللہ کے حوالے کر دیں اللہ کے حوالے کر دیں اچھا یہ دو ایٹیٹیوڈز ہیں نا چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ ہیں جو کہ کسی اچھی چیز پر عمل کر رہے ہیں ایک ایسے عمل کر رہا ہے دل ٹھوک کے کل کے اندیشوں کو بھول گیا اس دکھا جب کل آئے گی تو کل دیکھیں گے آج تو مجھ کو عمل کرنا یہ کرنا ہے کل کا دن آیا کوئی مشکل آگئی وہ ذہنی طور پر تیار ہے مشکل کا مقابلہ کرنے کیلئے اس لیے کہ اس نے اپنا سٹینڈ پکا کر لیا ہے نا کہ دین پر تو کمپرومائز کرنا نہیں مجھ کو اب جو مشکل آئے گی پھر دیکھیں گے اللہ ہے نا میرا مددگار اللہ میری مدد کرے گا ان اللہ بسیرم بالعباد اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو تو جو آج اللہ کے بھروسے پر جس نے عمل شروع کیا ہے وہ کل پرسو انشاءاللہ انشاءاللہ رہتی زندگی تک عمل پر ثابت قدم رہ جائے گا اب ایک شخص ہے اس نے بھی کوئی نیک عمل شروع کیا لیکن کیسے کیا انسیکیورٹی کے ساتھ ڈرتے ڈرتے ڈر کیوں رہا ہے اس لیے کہ بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے کل لوگ کیا کریں گے میرے ساتھ یہ خوف کھائی جاتا ہے اس کو خیر لیکن بہرحال اس نے شروع کر دیا کوئی کام کل کو مشکل آگئی اس کے اوپر اب کیا ہوگا اس کا حل فوراں چھوڑ دے گا فوراں چھوڑ دے گا اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا کہ یہ ہوگا دیکھا یہ ہو گیا نا تب میں چھوڑ دیتا ہوں تو جب آپ عمل شروع کریں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی چاہے وہ ہو لیکن ٹھک کر کریں اللہ کو دوست بنا کے اللہ کے بھروسے پہ کریں کہ میں آج ہی کر رہی ہوں جب آج مجھ کو اللہ نے توفیق دے دی ہے اللہ کل بھی سنبھا لے گا مجھے میں نے آج اپنی حمد کے بلبوتے پر تو یہ کام نہیں کیا میں نے لوگوں کے بھروسے پر لوگوں کی مدد سے تو یہ کام نہیں کیا اللہ کے بھروسے پہ کیا ہے تو کل بھی اللہ ہی مدد کرے گا تو انسان پھر انشاءاللہ تعالیٰ لوٹے گا نہیں پیچھے نہیں ہٹے گا تب دیکھیں اس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو کیا ہوا آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا جس پر بھروسہ کیا اس نے مدد کی اور سب سے بری چال کافر کی کیا ہوتی ہے سب سے بری چال کافر کی یہ ہوتی ہے شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین سے پھرا دے دین سے وہ نہیں پھرا سکے اس کو یہ جمع رہا ڈٹا رہا تو اللہ نے اس کے دین کو اس کے ایمان کو بچا لیا اور ہو سکتا ہے کہ باقی دنیاوی مشکلات سے بھی اللہ نے بچا لیا ہو وہ جسمانی سزا بھی فرون اس کو نہ دے پایا ہو اللہ تو قادر ہے نا اللہ قادر ہے اللہ سب کر سکتا ہے اور فرون کے ساتھ یہ خود بدترین عذاب کے پھیر میں آگئے گڑھا کسی اور کے لیے کھودا خود گر گئے اس کے اندر اور وہ کیا ہے اننار دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی حکم ہوگا کہ آل فرون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے فرون کے عذاب کے بارے میں یہ دو طرح کے عذاب ہیں ایک جو کہ صبح و شام جس پر کہ وہ پیش کیا جاتا ہے وہ اور آل فرون اس سے مراد عذاب قبر ہے کوئی اور ہو نہیں سکتا اس لیے کہ قیامت کا ذکر تو بعد میں آ رہا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرون کو شدید عذاب میں داخل کر دیا جائے اس اشدل عذاب سے پہلے جو عذاب ہے یقیناً وہ قبر ہی کا عذاب ہے جس کے بارے میں احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے آگے فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الدُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے کیا اب یہاں تم نارِ جہانم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لوگے کون تھے یہ کمزور دنیاوی طور پر کمزور تھے یا کوئی فقیر تھے یہ بھی ہو سکتے ہیں دنیاوی طور پر کمزور تھے اس لیے کہ جو معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے وہ عام طور پر پیسے والوں کے روب میں جلدی آ جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پیسہ ہے تو عقل بھی ان کے پاس ہوگی ٹرین سیٹرز انہی کو تو کہتے ہیں جو معاشرے کے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور دوسرا کمزور سے مطلب یہاں پر وہ کہ جس کا ایمان اپنا عقیدہ اپنا یقین بہت کمزور تھا وہ دب گیا ہو سکتا ہے بہت پیسے والا ہو لیکن پھر بھی وہ دب جائے اس کا ایمان اپنا عقیدہ بہت کمزور تھا تو یہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو کمزور کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ریجیکٹ کیا کسی گمراہی کی پیچھے چل پڑے اب انہی کے پاس جا کر کہیں گے تکبر کرنے والوں کے پاس جا کر کہیں گے جو بہت بڑے بنتے تھے دنیا میں کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے کیا تم اب ہم کو بچانے والے ہو آگ سے اور پوری آگ بھی نہیں نصیبم من النار آگ ایک حصے سے تم کیا ہم کو بچا سکتے ہو اتنا ہی ہم پہ تم کرم کر دو دیکھیں دنیا میں بھی اللہ سے نہیں مانگتے تھے نا آخرت میں بھی اللہ سے دعا نہیں کریں گے جہنم میں چلے گئے لیکن اب بھی اللہ سے نہیں مانگیں گے اب بھی لوگوں ہی کے پاس جا کر درخواستیں کریں گے کہ تم کچھ کر دو تم کچھ کر دو ہمارے لئے دنیا میں بھی توقع لوگوں پر رہا فلان ہمارے لئے دعا کرے گا فلان شفاعت کر دے گا فلان سفارش کر دے گا فلان ہم کو بچا لے گا آگ کے عذاب سے یہی ہے نا باطل عقیدہ شفاعت کا آخرت میں بھی ان کا یہی حال ہوگا لوگوں ہی کے پاس جا جا کر درخواستیں کریں گے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وہ جنہوں نے تکبر کیا تھا کہیں گے اِنَّا كُلٌّنْ فِيْهَا ہم سب کے سب تو اب اسی آگ کے اندر ہیں سب کا ایک ہی حال ہے ہم نہیں بچا سکتے تم کو اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَا بَيْنَ الْعِبَادِ اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا اب اگر وہ رسولوں کی بات مانتے تو رسول تو آئے ہی تھے عذاب سے بچانے کے لئے دنیا میں رسولوں کی بات مان لیتے آگ کے عذاب سے بچ جاتے لیکن جب کبھی دنیا میں پکارا گیا ان کو کہ آؤ آکر دین کی بات سن لو کسی نے کہا وقت نہیں کسی نے کہا فرصت نہیں کسی نے کہا ضرورت نہیں کسی نے کہا اجازت نہیں موسٹلی چار ہی ایکسکیوزز ہوتی ہیں پانچ بھی تو کمی یا صحت کہتے ہیں صحت نہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں اور کس کام سے انسان کو روکتی ہیں دنیا حاصل کرنے سے شاپنگ کرنے سے پارٹیز اٹینڈ کرنے سے اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ میں مبتلا کرنے سے اور کسی چیز سے نہیں روکتی نا صرف دین کی بات کے لئے آپ دیکھیں گی کہ بہت سے بہانیں سامنے آجاتے ہیں پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہانم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے جل جل کے جل جل کے عذیتیں اٹھا اٹھا کر اتنے تھک جائیں گے کہ کہیں گے کہ چلو مستقل نجات نہیں ملتی تو کم از کم اتنی نجات مل جائے کہ ایک دن کا ہم کو وقفہ دے دیا جائے تھوڑی سی بریک مل جائے یومم من العذاب ایک دن اور پہلے کیا کہا تھا نصیبم من النار آگ کا ایک حصہ کم ہو جائے ذرا یہ آگ کی تپش تم کم کروا سکتے ہو کم از کم اس آگ کو تم تھوڑا سا دھیمہ تھوڑا سلو کروا سکتے ہو کہ اتنی نہ جلے اتنا ہم کو نہ جلائے آپ سوچیں نا بے بسی کتنی بے بسی ہے نا کس قدر بچارگی کس قدر عذیت ہے جو کہ جھلک رہی ہے ان آیات کے اندر اور دنیا میں جب یہ قرآن رحمت بن کے ہم کو سمیٹنا چاہتا ہے تو وہ رخی نہیں کرتے اس کی طرف آتی ہی نہیں اس کی طرف فرصت ہی ان کو نہیں ملتی تو وہ پکاریں گے اس طرح جہنم کے دروغاؤں کو پہرے داروں کو وہ جواب دیں گے پوچھیں گے وہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے پھر وہ کیا ہو گیا تھا تم کو کہاں تھے کس دنیا میں تھے تم کس غفلت میں زندگیاں گزار رہے تھے کہ جب رسول تم کو پکارتے تھے تو تم نے سنینی ان کی باتیں قالو کہیں گے بھلا کیوں نہیں سنی تھی سنی تھی ایسی بات نہیں کہ کسی افریقہ کے جنگل میں رہ رہے تھے یا کسی ریکستان میں رہ رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یا قرآن کیا ہے سب معلوم تھا بٹ پرابلم کیا تھا ٹو بیزی ٹائم نہیں ہے کہیں گے بھلا کیوں نہیں افسوس کریں گے کہ ہاں موقع ملا تھا تھا کوئی جس نے ہمیں بلائے تھا دین کی طرف تھا کوئی ایک ساتھی ہمارا جو ہم سے کہتا تھا کہ آؤ قرآن پڑھ لو آؤ قرآن سن لو آؤ قرآن پہ عمل کر لو ہم اس کو آوائیڈی کرتے رہتے تھے سنتے ہی نہ تھے تو کہا جائے گا جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تم خود ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے کافروں کی دعا کہاں اکارت جائے گی دنیا میں نہیں یہ آخرت کی بات ہے دنیا میں اگر کافر ہدایت کی دعا کرے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی پکار نہ سنے لیکن جب وہ قیامت کے دن وہاں پہنچ جائیں گے پھر وہ چاہیں گے کہ ان کو بچا لیا جائے یا کوئی جو ہے ان پر رحم کرے یا جہانم سے نکالے نجات دے دے نہیں دنیا میں مانگتے نا وقینا عذاب بننار اللہ تمہیں آگ کے عذاب سے بچا لے اللہ ضرور سنتا لیکن وہ وقت چلا گیا آفر ایکسپائر ہو گئی وہ اب فائدہ نہیں چیخیں گے پکاریں گے یومت تنات ہے نا پیامت کا دن جہانمیوں کے چیخ پکار سنائی دے رہی ہوگی جہانم کے اندر چیخیں گے پکاریں گے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے گسرے کو لیکن اگر وہ دعا کریں گے بھی اللہ سے اللہ ان کے دعا نہیں سنے گا اس لیے کہ فیصلہ تو سنا دیا گیا نحمدوهو ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ رحمن رحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الوقدتا من لسانی یفقه قولی سورة المؤمن رکون نمبر چھے آیت نمبر اکیابن ففٹی ون سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَاد يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْلَعْنَتُو وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمان کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لانت پڑے گی اب بطرین ٹھکانا ان کے حصے میں آئے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا اظہار فرما رہا ہے کہ رسولوں کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور اللہ نے مدد کی رسولوں کی جب بھی مدد کا لفظ آتا ہے ہمارے دماغ میں فوراً دنیاوی اقتدار آجاتا ہے دنیاوی کامیابی آجاتی ہے اس میار کو ہمیں بدلنا ہوگا قرآن کا جو میار ہے کامیابی کا وہ یہ کہ جب تک دنیا میں رہے زندہ رہے گناہوں سے بچتا رہے یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ایسے بگڑے وے معاشرے میں رہنا پھر حق پر قائم رہنا اللہ کی مدد کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ انسان ثابت قدم رہ جائے تو اللہ کی مدد آتی ہے انسان نیکیوں پر جمع رہتا ہے ڈٹا رہتا ہے دوسرے اگر کوئی عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اللہ اس سے بچا لیتا ہے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادُ اور قیامت کے دن جس دن کے گواہ کھڑے کیے جائیں گے اس دن بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اپنے نیک بندوں کی ایمان والوں کی اور رسولوں کی وَيَقُومُ الْأَشْحَادُ مومنوں کو ڈھانپ لے گی اللہ تعالیٰ ان کے کمیں کو تحییوں سے درگزر فرمائے گا یہ ہے دراصل مدد اور وہ دن ایسا ہوگا کہ ظالم ماذرتیں کرتے رہیں گے لیکن ان کی ماذرت ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اس لیے کہ اللہ ان کی مدد نہ فرمائے گا اس لیے مدد نہیں فرمائے گا ان کی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی مدد نہ کی تھی انہوں نے اللہ کے رسولوں کی مدد نہ کی تھی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دی کوئی جہاد نہیں کیا کوئی ہجرت نہ کی اب وہ ایکسکیوزز بنائیں گے معذرت عذر پیش کریں گے کوئی ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا یہ سب جھوٹے بہانے اللہ تو جانے گا کہ یہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے آفیت کی زندگی گزارنی چاہی تھی وہ تو گزر گئی آخرت ان کو بہت دور لگتی تھی وہ آگئی اور اب کیا ہے ان کے لیے لانت اور پھٹکار اور بہت برا ٹھکانا آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْحُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسْرَائِيلَ الْكِتَابَ خُدَمْ وَذِكْرَا لِعُلِ الْأَلْبَابِ آخر دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کیلئے ہدایت اور نصیحت تھی موسیٰ علیہ السلام کا پہلے بھی ذکر ہم نے پڑھا تھا یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا لیکن جب فیرون کے مقابلے میں اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو تو یوں ہی ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا ان کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ان کی مدد فرمائی اور یہاں پہ ایک اشارہ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ کتاب دی ہے حدل للمتقین اس میں متقیوں کے لئے ہدایت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی ضرور فرمائے گا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی فرمائش کر کے تو کتاب نازل نہیں کر رہی تھی اپنے اوپر اللہ نے دی کتاب ان کو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی کوئی فرمائش کر کے اپنے اوپر قرآن نازل نہیں کروایا جس رب کا کلام ہے جس رب کا کام ہے وہ ضرور ہی مدد فرمائے گا بے یارو مددگار نہ چھوڑے گا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا کیوں پوری قوم کو کتاب کا وارث کیوں بنایا تاکہ وہ آئندہ دور دور تک اس کو پھیلا دیں پوری قوم اب وہ کام کرے جو پہلے رسول کام کرتے تھے جب رسول آتے ہیں ان کے ساتھی جمع ہوتے ہیں تو ان کے ساتھی بھی یوں سمجھیں جیسے میگنٹ کے ساتھ اگر آپ لوہے کے ٹکڑوں کو رکھیں تو وہ لوہے کے ٹکڑے بھی میگنٹ بن جاتے ہیں کب تک؟ جب تک میگنٹ کے ساتھ رہیں ایک دفعہ وہ میگنٹ سے دور ہٹ جائیں اس کے سرکل آف انفلوئنس سے باہر چلے جائیں تھوڑے عرصے میں وہ اپنی مگنٹک پاورز کو کھو بیٹھتے ہیں ان کے اندر سے مقناطی سیت ختم ہو جاتی ہے لوہے کے ٹکڑوں میں سے تو یہ کچھ ساتھی ہوا کرتے تھے رسولوں کے اور وہ وہی کام کرتے تھے جو رسول کام کر رہے ہوتے تھے کس طرح؟ دعوت، تبلیغ، بتانا لوگوں کو نیکیوں پر عمل کرنا جب رسول دنیا سے چلے جاتے تھے تو پیچھے کتاب ان کی رہ جاتی تھی